جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ ہم نے ایم ایس فیلو شیپ کی پرپریشن کے لیے ایک لیکچر سے ریسٹارڈ کی ہوئی ہے جس کا پرپس جو ہے آپ دوستوں کی جو ہے وہ ایم ایس فیلو شیپ کے لیے پرپریشن اور آپ لوگوں کو گائی لینڈ پروائیڈ کرنا ہے تو اور اس گائی لینڈ جو جنرری ہے اس میں ہم پاس پیپر جو ہے شیئر کرنے تک کی سٹے تک پہنچکے ہیں اور لاغنے میں نے آپ کے ساتھ جو ہے ایم ایس فیلو شیپ فارٹ فیزکس کا جو ریسٹ پیپر ہوگا ہے ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون کا وہ آپ کے ساتھ میں نے اس کے کوئیسن شیئر کیے تھے اور آج جو ہے میں آپ کے ساتھ جو ہے ایم ایس کیمیسٹری کا جو پیپر ہے ٹو تھاؤزن ڈوئنٹی ون کا وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ٹیسٹ جو ہے اٹھائی سکس دوہزار اکیس کو کنڈکٹ ہوا تھا پیاس کی طرف سے اور سورس اس کی یہ ہے کہ جو کوئیسن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ملٹیپل لوگوں سے جو ہے کولکٹ کیے گئے ہیں اور بلکل جینوین ہیں تو بہت سے کوئیسن آپ کو ریپیٹ ہوتے بھی نظر آئیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ڈیفرن لوگوں سے یہ ڈیٹا جو ہے کولکٹ کی ہے تو ہر ایک نے اپنے حساب سے وہ جو کوئیسن کی سٹیڈمنٹ تھی جیسے انہوں نے اپنے حساب سے کوٹ کیا تو یہ چیز جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا اور ان پیپرز کا پرپس جو ہے یہ ہے کہ آپ کو ایک تو آئیڈیا ہو جائے گا کہ پیاس کے جو ٹیسٹ میں کوئیسن پوچھے جاتے ہیں دیفرنٹ ڈسپلنس کے لیے وہ کس طرح گے ہوتے ہیں سیکنڈ یہ ہے کہ آپ ان پیپرز کو بھی کریں بعض اوقات پیاس کے پیپر میں جو ہے پاس پیپر سے ریپیڈ بھی ہوتے ہیں اور باقی یہ ہے کہ انہی ٹاپک سے ملتے جلتے ہیں جو ہے وہ پیاس جو ہے وہ ہر دفعہ جو اپنے پیپر میں دیتی ہیں تو چلیں ہم اپنی ویڈیو کا آغاست کر لیتے ہیں تو دیکھیں اس پیپر میں جو ہے کوئی کوئیسن اس طرح بھی تھا کہ ویچ وان ایز اوپٹیکلی ایکٹیف کوئی تین چار اوپشن نیچے گیون تھی میتھائل ہیکزین میتھائل پینٹین نیو پینٹین وغیرہ تو انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ ان میں سے کون سے جو ہے وہ اوپٹیکلی ایکٹیف ہوتا ہے تو خیر میں ان کے انسر آپ گستان نہیں شیئر کروں گا کیوں اس کے وجہ یہ ہے کہ کیمسٹری میرا بیسک فیلڈ نہیں ہے اور جو کیمسٹری کے لوگ ہیں وہ اس کو بہت خوبی جانتے ہوں گے تو پرپس یہ ہے کہ آپ تک ایک میسیج پہنچانا ہے کہ یہ کوئیسن تھے تو آپ لوگ جو ہیں کنفرم کر لیجئے گا ان کے انسر جو ہیں اور باقی آپ اس کے حساب سے جو اپنی پرپریشن کا لیجئے گا اس طرح کوئی سولویلٹی پروڈک سے لیٹڈ جو ہے وہ پوچھا تھا اور کیس پی فائنڈ کرنے کو انہوں نے کہا گیا تھا اور اسی طرح نورمیلیٹی جو ہے ون مولار سلفیورک ایسر سولیشن سے کی کلکولیشن سے لیٹڈ پوچھا تھا اور یہاں پہ دیکھیں یہاں کو اہت بھی نظر آ رہے ہیں یہاں بھی اس طرح سپین کا پوچھا ہوا تھا کوبالل پلس تری کوبالل پلس تری یا آئینر پلس تری ان میں سے لو سپین کسی ہوتی ہے اوکسی ڈائزنگ ایجنٹ کون سا ان میں سے بیڈ ہے اوٹو اوکسیجن کلورین اور یہ اس طرح بھی یہاں پہ اوپشنز ہیں یہاں بھی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بھی نظر آ رہے ہیں چلیں اسے اگلے کے چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ وہی کوئیسن ریپیٹ کے ہوئے دو دفعہ یہ پیج کیو ہے وہ سکین ہو گیا بہرحال یہ زیرو آڈر رییکشن اور ہاف لائف کنسیپ سے جو ہے گراف کنسیلیٹڈ کو انہوں نے ایم سی کو پوچھا ہوا تھا اور یہ دیکھیں آپ اور بھی ہاں پہ نظر آ رہے ہیں سالونٹ ایکسٹریکشن سیلیٹڈ کوئیسن پوچھا ہوا تھا ہاں ٹو سیپریٹ پیرا اور پتہ نہیں کیا لے کھو ہے یہ دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اور بھی کوئیسن نظر آ رہے ہیں میں تھوڑ سا آرام آرام سے اس پیج کو موف کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ کوئیسن جو ہے وہ کلیرلی ویزیبل اور پیچ وان ایز سٹرونگ بیس وارٹر وارٹر میں سٹرونگ بیس کون سا ہوتا ہے اور یہ اس طرح اور بھی کوئیسن جو ہے وہ الکائل ہیلائٹس وغیرہ سے پوچھے گئے ہیں تو خیر یہ دیکھیں یہ کوئی اور اس طرح کوئی کوئی دی ہوئی ہے ہونی چیس نے اس سے لیٹڈ جو ہے وہ پوچھے ہوئے ہیں یہ چینز نظر آ رہی ہیں جو ہم آرکانی کیمیسٹری میں پڑھتے ہیں ہم تو سیکنڈ یئر میں پڑھی تھی کیمیسٹری تو وہاں سے کچھ آئیڈیا ہے کوئی یہ چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں بارہ یہ کچھ کوئیسن تھے ابھی جو ہے کچھ اور کوئیسن جو ہے وہ میں آپ سچکر کر لیتا ہوں کیمیسٹری کے وٹیز نورمیلیٹی ایسیل فیوری کیسید کیمیکل رییکشن دیکھیں وہی کیمیکل رییکشن کوئی جیمن تھا اس میں سل فیوری کیسید کی نارمیلیٹی پوچھ ہوئی تھی یہ کوئیسن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا فرق یہ ہے کہ وہ جو کوئیسن جو لیے گیا وہ ایک بندے سے لیے گیا اور یہ ایک ڈیفرینٹ بندے سے لیے گیا تو اس وجہ سے کوئیسن کی سٹیٹمنٹ میں تھوڑا بہت انیس بیس کا فرق ہو سکتا ہے لیکن جو کوئیسن جو ہے وہ سیم ہی ہے وہ ہی ہے تو وٹ سٹرونگیسٹ اکسی ڈائزن ایجنٹ ان میں سے سٹرونگیسٹ اکسی ڈائزنگ ایجنٹ کونس ہے وہ انہوں نے پوچھا تھا کس کا جو ہے ایسو سیل ٹو کے سیمیلر سٹرکچر ہوتا ہے امونیا بی ایف 3 ایسو ٹو اور اس طرح جو ہے آپشنز گیمن تھی تو یہ کمیسٹیو والے بھائی لوگ جو ہیں وہ بڑے بہتر طریقے سے سی جانتے ہیں جو ہیں پتائیں جو ہے کونسا مالکول یا آئین جو ہے وہ ایسو نہیں کرتا اور سٹیل لائٹ آلویز کس چین آبزورپشن آف لائٹ آلویز 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 اس طرح کاربن اکسیجن کاربن بانڈ ایتھر ایتھر کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس میں کاربن اکسیجن کاربن بانڈ کیا ہوتا ہے ان میں سے چار آپشن گیون ہیں ان میں سے موس ریکٹی بانڈ 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 آلویز یہ جو پہلے میں نے آپ بتایا کہ سلویلٹی پروڈکٹ اور کی ایس پی ویلیو جو ہے وہ فائنڈ کرنی ہے یہ اور ایتھری ایتھری آل آن پولار آئیتھو آئیزولیٹی تھرمو ڈینیمک سسٹم بانڈری شوڈ بی اور گیلت فری انرڈ پوچھا گیا ہے وہ کیا ہوتا ہے تو سٹرکچرز گیون تھے اور یہ چیزیں پوچھی دیں یہ وہی جو ریکشن میں نکات ان کے ریکشن ریٹس پوچھے ہوئے جیس موسیقی تو ریکشن جہاں پہ گیون تو میں آپ کو اگر پھر بتا جوں کہ ان قویسٹن کا پرپس جو ہے وہ آپ کو آئیڈیا پروائیڈ کرنا ہے دیکھیں یہ کمپلیٹ کوئیسن کی سٹیڈمنٹ نہیں ہے لیکن جن کا یہ فیلد ہے وہ اس کی سٹیڈمنٹ کوئی دیکھ کہ یہ کوئیسٹن ہے کیا اور بڑے اچھ طریقے سے وہ چیز کو انڈرسٹین کر لیں پھر آپ نے جو جس جس ٹاپک سے اٹھائے ہوئے اپنے ٹاپک اچھے سے تیار کر لیں اور سیکھنڈ اگر یہ بھی آپ پر ساچ کر لیے گا موس پر آپ پر مل جائے کوئیسٹن کی کمپلیٹ سٹیٹمنٹ کے ساتھ آپ کوئیسٹ سٹیٹمنٹ لکھیں گے تو آپ کوئیسٹ کوئیسٹ جو ہے تو آپ اپنی تیاری اس طرح بڑے شیئیس طریقے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ پوچھے چھوٹے چھوٹے 0.5 گرام is the maximum amount of sample to be dissolved in وں جیسے چیئے ہوتی ہے آپ کمی بوکت آدم qur ترجیل ہی ہی باستان اکسی گو آدم لائند کنس گو گو شو گو آدم 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 پوچھے گئے گفتج پوچھیں گے سلوییٹی پروڈکٹس سیلیٹڈ پیوچھے گئے زیادہ ہوگا تو یہ دیکھیں یہ ٹاپک جو ہے ایسی ڈیک بیسی ڈیک نظر جو ہے ان چیزوں کو سامنے رکھ کے جو ہے آپ لوگ جو ہے کہ مسکرے والی جو اپنی ریبٹریشن کریں دیکھیں یہ پھر ایک اور سٹوڈنٹ سے جو ہے وہ ڈیٹا کو لیا کیا گیا تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسی بائی صاحب نے بی جمی صمائلی بھی ڈالی ہوئی ہے بارال مینگنیٹک مومنٹ کا پوچھا ہوا ہے یہ کسی کم پاؤنڈ کم یہ اور بھی صرف کوششن پوچھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو بارال میں اس طرح آگے مو کر رہا ہوں تو آپ اس کو جو ہے دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اور سٹورنٹ سے ہیں سٹرونگ ایسٹ بیس کون سی ہے وارٹر میں سپورٹینیس ریاکشن سے لیٹڈ کچھ ہوا ہے ایری ایڈر دا پی وی کرب کیا بتاتی ہے یہ کوششن پوچھا ہوا ہے اور یہ اس طرح اور بھی بہت سے جو ہے وہ کوششن پوچھا ہوا ہے بہرحال ٹھیک ہے تو یہ بسکلی جو ہے ٹو 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 ٹی ون کا کیمسٹری کا پیپر تھا جو کہ اس کے کافی سارے قویسٹن جو ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی ہیں یہ ملٹیپل قویسٹن لوگوں سے یہ قویسٹنز اکٹھے کیے گئے ہیں تو امید ہے جو کیمسٹری کے لوگ ہیں ان کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہو جائے گا آپ نے اس ویڈیو کو ایزا پریکٹس لینا ہے آپ اس کو دیکھیں ابھی آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے کیونکہ اپرل میں ایڈمیشنز اوپن ہوتے ہیں فیلوشپ کے اور ڈیوڑا ہوتے ہیں ہوتا ہے تو آپ کے پاس ٹھیک ٹھیک ڈائی میں آپ ان ٹویسٹنز کو دیکھیں ان ٹاپک کو آپ نے تیاری طرح کرنے آپ ان ٹاپک کو جا کے ہٹ کریں ان کو اچھے طریقے سے پریپیر کریں اس کے بعد ان قویسٹنز کی سٹیٹیمنٹ جو ہے وہ آپ جو ہے پہلے خوت سے سول کرنے کوشش کریں نیٹ پہ جب لکھیں گے تو آپ کو پوری سٹیٹیمنٹ نظر آجی خوت سے اس طریقے سے تیاری کریں اور اگر اس طریقے سے آپ اپنی تیاری کریں گے تو ہوفلی آپ بہت اچھا پر فارم کریں گے ٹیسٹ میں تو بہرحال یہ آج کیمسٹری کا پیبر میں نے آپ سے شیئر کیا نیکس ویڈیو بھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اور کافی ڈسٹیپلنز کے پاس پیبر جو ہے وہ شیئر کروں گا اور ابھی ٹوٹھاؤزن ٹوئنٹی ون کی پیپر کی بات کر رہے ہیں یہ کچھ ڈسٹیپلنز کے لئے یہ شیئر کر لیں پھر اس کے بعد جو ٹوٹھاؤزن نائنٹین اور اس سے بھی لاسٹیو پیپرز ہیں وہ پھر میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ کروں گا تو بہرحال اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کا دیجئے گا اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بہت دیجئے گا اپنے بہت سارے خیال رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ